بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہمارے شریف اندیس شروع ماشر دیل پردیش میں ایک جسٹ کرتے ہیں ان سبی نے ماشر پردیش کے سوحات ماشر پردیش کی جو سنسکرٹی ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے محتب و نیوب دان اور جو پچھلے کچھ سمیں سے جو جھگڑا تھا یہ جھگڑا شروع ہوا اور جھگڑے کے کان دیرے دیرے ستیتی بھگری اور لوگوں میں سمدائے کے پرتی حصہ محسوس کیا ہے میرا ماننا ہے ہمارچل پردیش میں سبی کو کام کرنے کا دکار ہے سب لوگ اپنی سیماؤں کے اندر کام کرتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ورش کو لے کر یوال لوگ گڑ جاتے ہیں اور لوکل لیڈرشپ اس میں اپنی سب کا ایک ماننا ہے کہ ہمارچل شانتی پردیش ہے ہمارچل میں کسی سمدائے اور کسی دھن کے لوگوں کو کام کرنے کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن جو بھی ہو کانون کے دائرے کے دہت ہو کانون کی پردی میں ہو اور کوئی ایسا بھامنا ہم نے بستریت بھادچیت کی ہے اور سرکار نے اپنی طرف سے یہ سردلیہ بیٹھک بلائی ہے میں سبی رانیتک دل جو اس سردلیہ بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں ان کا دنیاواز بھی کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک پستاپ پاریت کیا گیا ہے میں اس پستاپ کو آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جس پستاپ پر ہم سب لوگوں کی سہمت ہے ہم سبی نے بستار سے ورطماز تیتی کے سبی پہنوں پر ترچہ کی ہم سبی سہمت ہے کہ ہماچل پردیش ایک شانتی پورن راچہ ہے اور یہاں ہمیشہ سے آپسی سکھ بھاؤ رہا ہے ہم سبی سیپیل کرتے ہیں کہ پردیش میں شک کے لیے نیتی بنانے پر بچا کر شیمنہ میں جو اکستانی بیواد چل رہا ہے اس کا شگرتہ سے کارنیمی حل کیا جائے اس میں ہماری پردیشہ دیکھ شریمتی پرچبا سنگھ جی بھارتی جنتہ پارٹی سے شریم اندیر سرما جی اور رکیش سنگھا جی جو پردیش سچی پر سی پی ایم کے جی سنجیر سنگھاکو جی جو پردیش شکر دیکھ سے عام آدمی پارٹی کے جی اور شملہ کے بدھائیت جہاں ہم نوکو آہٹھنا ہو اس درستی سے ہم نے یہ حاصل دلیو بیٹ ٹھوٹن لائی تھی جس میں یہ پستاپ بھارت گیا گیا اور میں یہ بھی یہ چیز اور کہنا چاہوں گا کہ آج میں نے اکفاروں میں پڑھا ہے کہ جو اس مجید سے جڑا ویباد ہے پرٹیکلر شملہ سے جیستیت مجید سے جڑا ویباد ہے جس میں عوید نرمان کی بات ہے مسلم سندائے کے لوگ یہ ہیں اور انہیں نے کہا کہ جتنے بھی ہماری منجلے ہیں یہ نہیں ہے کہ دو ہے تھی نہیں میرے کو انہوں نے ابھی بتایا اگر وہ عوید بنی ہوگی تو ہم ایوک سے یہ مان کرتے ہیں کہ انہیں گرانے کی ہمیں اجازت دے دی جائے تو وہ کانون سنسکرتی سرب دھرم اور ہندوستان کی سرب دھرم بھی سرب دھرم بھاو کی ہے کسی دھرم کی بھاوناوں کو ہاتھ پہنچانے کا دائتب کسی سمجھائے کو بھی نہیں ہے نہ سرکاروں کو ہے نہ کسی دھرم کو ہے ہم سب لوگ مل کر ہمانچل میں جو سوہارد کا باتاون ہے اس کو بنای رکھنے کے لئے اور جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہے اس کے لئے میں نے ویدھان سبا میں بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا اس ویدھان سبا میں میں نے مانیا دھجی سے کنیٹی گھٹی کرنے کے لئے کہا تھا جانے کی جگہ نہیں رہتی عام پبلی کو تھوڑی سے سمسے رہتی ہے یہ کوئی دھارمک مددہ نہیں ہے یہ کوئی دھارمک مددہ تو ان کے ساتھ جب یہ سمسیاؤں کا سمانہ نہیں ہو رہا تو اس کو دھارمک مددہ کا روٹ دیا جا رہا ہے لیکن دھارمک مددہ نہیں ہے ایسی سٹیٹ بینڈرز کی باہر سے ہمارے یہاں کام کرنے کے لئے آتے ہیں اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمارے جو سیو کا سب سے زیادہ سیجن لگانے والے جو بپاری ہے جو سیو کی کرایا لیتا ہے تو راستے میں چلنے کی کئی لوگوں کو سمسے بھی آتی ہے تو اس پرکار کے کئی سمسے ہیں اس کا سمادھان ہماری سکار کے لئے مانڈی میں جو افعہ ہے ابھی بالحال اس کو لے کے آپ کیا کریں گے یہ جب ہم بہم ناطمہ طریقے سے جیجوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو وہاں کے لوکل لوگ لوکل لوگ جو ہے وہ کافی سالوں سے ہمارے رہ رہے ہیں مانڈی میں بھی ایک عویر نرمان کی بات آئی ہے جس میں میں کل ہی دیکھ رہا تھا میں دھنیواد کرنا چاہوں گا مسلم بھائی لوگوں کا بھی جس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمارے بھی کر دیتے ہیں ہر سرکار کے پرتی پردرشن کرتے رہتے ہیں تو یہ پردرشنوں کا پردیش ہے یہاں ہمارے پردرشن ہوتے رہتے ہیں اور پردرشن کرنا لوگ تلتر کی سب سے بڑی بیوستہ بھی ہے اپنی بات کو رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے اور پردرشن شانتی پوروک ہو اور شانتی پوروک ہی مہارے پردیش میں پردرشن ہوتے ہیں اور کئی بار ہم بھی سٹونٹس مومنٹ سے نکلے ہیں چاہے سنگھا صاحب ہے چاہے رنڈیر جی ہے تو ہم بھی کئی بار کہتے ہیں کہ دھکا دے کے تھوڑا پانی پھینکو تھوڑا سی آپس میں لارفی چارج کرو یہ چلتا ہے باتچیت کے مادنے سے تھوڑا دھکا موقع سے پیچھے کرنا سب دھرم بیلو دی نعرے لگ رہے ہیں ایک دھرم بیشیش دھرم تو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے اور سنو پر سٹون پلٹنگ ہو رہی ہے یہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سامپردائی دنگوں کی طرف جو ہے اس تیتھی بڑھتی جا رہی ہے کیا سنکار نے قدم اٹھائے اور بیپکش نے کیا آپ کو جو ایسے تیارے لگ رہے ہیں دیکھیں سامپردائی دنگیں نہیں ایسے ستیتھی اس میں ایسا نہیں کہ سوہ کلو سوہ میں سے پاندس لوگ ایسے ہوتے ہیں چیزوں کو زیادہ بڑا محتب دینا اچیت نہیں ہوگا کہ آپ یہ کریں گے لیکن کئی بار ہوتے ہیں کچھ ایک شاعتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ سمپردائی میں نہیں ہے مجورٹی آف سمپردائی اپنا ویروت پردشل شانتی سے کرتی جس مددے کو لے کر کرتی ہے لیکن کچھ ایک لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو ایسا بھابناک لوگ بات کرتے ہیں بھڑکاؤ کرتے ہیں یہ کئیوں بیتیوں کی سبھاو میں ہوتا اس لئے اس کو انڈرسٹانٹن نہیں لیتا ہے ہماتھر پردش شانتی پریہ پردش ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ کن جو مسلم سمپردائی کے جو مسجد کے مولوی ہے جو مسجد کے ادھیک شاہ بکوا بوڑھ کے خود جا کے بوڑھ رہے ہیں ایسی چیزیں بھی بہت ہوگی ہیں ان چیزوں کا فیدہ ہوتا ہے جب وہ خود مانیں گے کہ غلط ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے لکھ کے دیا ہے انہوں نے پر ان کے لکھنے سے نہیں ہے کانون کے ساتھ سے جو بھی آگے کاروائی ہوگی اور جو کاغج بولتے ہوں گے جو وہاں کے فیکٹس بولتے ہوں گے اس کے ساتھ سے ہماری سرکتہ کاروائی کرے گی ایسا نہیں کہ وہ بچارے مسلم سمدائے کے لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ بھائے کے مول میں لکھ کے ہم دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کانون جو بھی کام کرے گا وہ دائرے میں رہ کے کام کرے گا ہمارچل پردیش کی پیسٹر لاک کی جنتہ میں جو بھی سماج کے سبی برک ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلم ہے کیچ میں یہ ایک چھوٹی سی دکان سے جھگڑا سٹارٹ ہوا جو دو سمجدائے میں بڑھ گیا وہ بہار سے آ کر اپنا بیپار کرے گا اور آج کل سیف سیزن چلتا ہے سیف چیزن میں ہمارے یہاں بہت بہار سے لوگ آتے بھی ہیں دوسرا سٹریٹ وینڈرز کے لیے کر ہے سٹریٹ وینڈرز کو لے کر ہے جو کی بھول سمجھے کا حل ہے اور یہ تیسرا جو ہاں بھی اویاد ہوتا ہے چاہے کوئی کہیں بھی ہوگا اس پر جو کانون کہتا ہے اس کے ساتھ ہے وہ تو کمیٹی ہے میں نے تو یہ کہا میں نے تو بیدان سامن میں کہا کانگرس پی جے پی کے ہی اب دو ہی دل رہے گی کیونکہ اجاد بھی نہیں رہا ہے سی پی ام اور آماد پارٹی کو جب کمیٹی بنیں گی وہ بلا کے کچھ سجاب دے گی پر میں ایک بات پست کر دینا چاہتا ہوں ہما چل بھی دیش کا عمینہ انگر اکھان بھارت کا انگر تو یہاں سب ہی کو کام کرنے کی جائے لیتا ہے لیکن نیم یہ پرگریہ ہوتی ہے ابھی سنگا صاحب ہمیں بتا رہے 35 سنگھ کے پاس ان کا روز ہی پردشن چلا رہے تھا آپ کو ان کا کام پردشن کرنا ہے ہمارا یہ نیر جی بھی ہے ہم سب مومنٹ سے ہمیں فر کا دیکھیں ہم سٹونٹس مومنٹ سے نکلے لوگ ہیں میں اور نیر جی تو کٹھے چناؤں لڑے ہیں یہ سنگا صاحب ہمارے بہت گرین سینئر ہوتے تھے جگت پر نڈا جی بھی ہمارا پردشن نکلے تو ہماری جو یونیورسٹی سے بھی کافی لوگ نکلے ہیں سب مومنٹ سے نکلے لوگ ہیں ان چیزوں سے ہمیں آگے بڑھ کر ہمارا کے سوہارت کے لیے ہمارا کی شانتی کے لیے اور ہمارا کی جو سنسکرتی ہے بھائی چارے کی آپ سے پیار کی اس کو پناہ رکھنا ہے یہ جو ہماری مٹنگ ہے اس کا مطلب درمہ جی بھی آئے بھاٹنا سے تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو illegal construction ہے وہ بھاجپا کے راج میں ہوا ہے تو کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ 2010 کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ 2010 سے 24 تک جو illegal construction ہوا ہے وہ 2017 کے بعد ہی ہوا ہے اس سے پہلے کس طرح کا construction نہیں تھا دیکھیں یہ چیزیں جب سلگلیے بیٹک ہوگی اور میری درشتہ میں ہوگی سب لوگوں نے ایک سہمتی منائے گیا اب ان باتوں پر تو رانیتک روٹیاں سیکھنا ٹھیک نہیں یہ رانیتک بات ہے کس نے کی کس نے نہیں کی ان باتوں پر رانیتک روٹیاں سیکھنا ٹھیک نہیں اب یہ ہے کہ جب اسی سمدھائے کے لوگ آگے ہیں ہمیں اس پر آگے بات کرنے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کسی سمدھائے کو وہ کرتی ہے جب اس کے حساب سے اسے لگتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتی ہے اس میں کیا بات چاہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے چاہے سی پی اے میں چاہے کانگریس پارٹی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو پیشلی بات نہیں ہے وہ ساری عطیق کی بات ہے اب ورطمان پر ہم سب لوگ بیٹھے نا ہماری پردیش شاہد ایکش بیٹھے ہم سب لوگ بیٹھے سر جو بیٹھا کاج ہوئی ہے آپ اپیل کریں گے جو دلی سے بھی لوگ پارٹی کے بیان دے رہے ہیں آپ کے بھی اور برکشی دل کے بھی تو ان سے بھی اپیل کریں گے کس پر بہنبازی اب نہ ہو آگے سانتی کی طرف بڑھا ہے ہم تو پرمانوں سے اوپر والی بات کر سکتے ہیں سچائی بچے ہم اب دلی سے والے خواہ رکھتے ہیں انہوں نے تو چرچہ کر دی ہم نے دو دن اپنی دو مہینے اپنی سہر وی نیتکتہ کے طور پر کی ایک سیمپیل دیگر انہوں نے چرچہ کر دی پوری ہماری عفتہ بیوستہ کی میں پرمانوں سے اوپر کی بات کر سکتے ہیں تو پرمانوں کے ہم ساری نیکہ سار ایکنومی کیسی ابھی بہت اچھی ہے میں آج ہی سپیکر ساپ سے بات کرتا کیونکہ یہ سب ہمارے ساتھ ہی نہیں سمسیا یہ نہیں کہ آج میں مکھیا منتری ہوں یہ پردیش کی سمسیا ہے موروود سمسیا